تو بات کر لیں آئل چارجنگ کی تو اب ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک ٹن کی روٹری کے اندر آئل چارج کریں گے جو کہ جس کی کونٹیٹی جو ہے وہ آئل کی وہ پانچ سو ایمل ہے تو سب سے پہلے ہم آئل جو ہے اس کو میئر کریں گے یہ ہے ہمارے پاس پانچ سو ایمل ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پانچ سو ایمل آئل ہے تو یہ جو ہمارے پاس پانچ سو ایمل آئل ہے ہم اس کو کسی بھی بوٹل کے اندر ڈالیں گے آپ کسی بھی طریقے سے ڈال رکھتے ہیں بوٹل کے آگے پائپ لگا کے یا بوٹل کے میرے پاس تو اس طرح کی یہ جو ہے وہ بوٹل بنی ہوئی ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ انجیکٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم جو ہے سب سے پہلے ہم جو ہے بیکر میں وہ آئل کو میجر کریں گے اس کے بعد اس کی بمائش کر کے اس کو ماب کے اس کے بعد ہم کسی بھی طریقے سے آئل کو چارج کر سکتے ہیں میرے پاس تو یہ بوٹل ہے اس کے میں نے آگے یہ اس طرح کی جو ہے وہ کی لگائی ہوئی ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ آئل چارج کر سکتے ہیں موسیقی 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 یہ ہماری پاس ہے ایک ٹن کی روٹری ہم نے پانچ سو ایمل اس کے اندر آئل ڈال لیا ہے اور یہ ہماری ہے ڈسچارج آوٹلٹ اور یہ ہے سیکشن انلٹ اس کے اندر جو ہے وہ فلٹر لگا ہوتا ہے ایک قسم کا کلیکٹر بھی ہے اور جب گیس ہماری جو ہے وہ لیکوڈ حالت میں آتی ہے تو اس کی بیس میں چلی آتی ہے یہ جو پائپ نیچے میں دکھا سکوں آپ کو یہ اس کے اوپر تک آیا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ فلٹر لگا ہوتا ہے فلٹر کے نیچے پائپ ہوتا ہے جب ہماری کوئی بھی ریفلجنٹ ہے وہ لیکوڈ حالت میں آتی ہے تو لیکوڈ حالت میں آکے اس کلیکٹ ہو جاتی ہے تو بعد میں وہ ویپر ہوکے کمپریسر کی ہیڈ کی وجہ سے ویپر ہوکے وہ ہمارے کمپریسر کے اندر جاتی ہے اور کمپریسر کی ہیڈ کو بھی لے کے کڈنسر کے اندر کڈنسنگ ہوتی ہے اور ٹھنٹا ہوکے یہ سسٹم چلتا رہتا ہے تو اب ہم اس کے اندر آئل جو ہے وہ چارج کریں گے تو اس طریقے سے بھی اوز آف آئل